نمشکار دوستو انڈنمانی ڈاٹ کام کے یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت ہے میرے نام ہے فیاض تیوہارو کا سیزن آنے والا اور عام طور پر تیوہارو پہ ہم بہت زیادہ ایکسائیڈ ہو جاتے ہیں بہت ساری چیزیں جو خریدنی ہوتی ہیں بہت سارے رینویشن وغیرہ کے کام کرنے ہوتے ہیں لیکن ایسے میں میں چاہتا ہوں کہ تیوہارو کے سیزن کے ضروری خرچوں کے علاوہ پانچ ایسے بہت ضروری خرچے ہوتے ہیں پانچ ایسے بہت ضروری بکٹس ہوتے ہیں جن کو آپ کو کنسیڈر کرنا چاہیے کسی بھی بڑے خرچ کو کرنے سے پہلے اور وہ بکٹ کون سے کون سے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم اس سے پر بات کریں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا پانچ ایسے انویسمنٹ بکٹس جن کو آپ کو بہت زیادہ دھیان میں رکھنا چاہیے کسی بھی بڑے خرچ کو کرنے سے پہلے تو چلیے بنا کسی دیری کے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے تو ہوتا ہے آپ کا امرجنسی فنڈ بکٹ کسی بھی بڑے نیویش کو کرنے سے پہلے آپ کے پاس امرجنسی فنڈ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اور اس بکٹ کے انترکت آپ وہ پیسے رکھتے ہیں جو آپ اپنے برے وقت کے لیے آپ سیف کر کے رکھ رہے ہیں مان لیجیے آپ جوب کرتے ہیں آپ بزنس کرتے ہیں اور آفیسلی بہت سارے لوگوں کی جوب لوسز ہوئے ہیں بہت سارے لوگوں کے بزنس ٹھپ ہوئے ہیں ایسی صورت میں کیا آپ کے پاس اپنا بزنس اسٹیبلش کرنے تک یا پھر اپنی نئی جوب ڈھوننے تک کے پیسے ہیں تو امرجنسی فنڈ کا نیم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اگر آپ بیچلے نے تو کم سے کم تین مند تک کہ آپ کے منتلی ایکسپنسز آپ کے پاس سیف ہونے چھئے اگر آپ ایک ماریڈ کپل ہیں تو آپ کے پاس کم سے کم چھے مند تک کے ایکسپنسز سیف ہونے چھے اور اگر آپ ایک کپل ہیں جس کی ساتھ بچے بھی ہیں اگر آپ کی فیملی ہے تو آپ کے ہر مہنے میں جتنا بھی خرچ لگتا ہے اس حساب سے آپ کے پاس کم سے کم بارہ مہینے کے ایک سال تک کے پیسے سیف ہونے چھے اپنے امرجنسی فنڈ میں اس کے بعد ہی آپ کو کچھ اور طرح کے ایکسپنس یا کچھ اور طرح کے انویسمنٹ کرنے کا سوچنا چاہیے اگلا ہوتا ہے پروٹیکشن فنڈ بکٹ ایک ایسا ہیلتھ انشورنس جو آپ کے ایکسپنس کو بھی کور کریں آپ کے میڈیکل ایکسپنسز کو بھی کور کریں اور اگر آپ نے اب تک ایک ٹرم انشورنس نہیں لیا ہے تو آپ کو ایک سمپل سا ٹرم انشورنس بھی اس کے تحت لینا چاہیے بیسکلی آپ کے ہیلتھ ریلیٹڈ اور آپ کے جتنے بھی لائف انشورنس ریلیٹڈ ایکسپنسز ہیں وہ سارے کے سارے آپ کو اس بکٹ کے انترگت کور کرنا چاہیے اور اگر آپ ایک frequent traveler ہیں جو اپنے کام کے سلسلے میں بار بار overseas جانا آنا آپ کا ہوتا ہے تو آپ کے پاس ایک overseas travel insurance بھی ضرور ہونا چاہیے اگلا ہوتا ہے short term gold bucket اس bucket کے اندرگت آپ وہ سارے پیسے save کرتے ہیں جو آپ کو اگلے دو سے تین سال کے لیے چاہیے مان لیجے اگلے دو سے تین سال میں آپ کے کوئی goals ہیں جیسے کی آپ کو کسی foreign trip پر جانا ہے یا پھر آپ کو کوئی نیا phone خریدنا ہے یا پھر آپ کو کوئی نیا سا laptop یا پھر کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کو اگلے دو سے تین سال کے اندر اندر چاہیے ہی مان لیجے آپ کو ایک buy خریدنی ہے تو آپ ان کے لیے جو پیسے save کر رہے ہیں یا جو پیسے invest کر رہے ہیں وہ سارے آپ کے short term bucket کے اندر آتے ہیں اب بات کرتے ہیں mid term bucket کے mid term bucket کے اندر آتے ہیں وہ سارے expenses یا وہ سارے investments آ سکتے ہیں جو کہ آپ کو اگلے تین سے پانچ سال کے اندر اندر چاہیے مان لیجے آپ کو اپنی higher education کرنے کے لیے کسی بڑے university میں جانا ہے تو آپ اس کے لیے یہاں پر پیسے save کر سکتے ہیں آپ کو کوئی بڑی گاڑی خریدنی ہے تو آپ اس کے لیے یہاں پر پیسے save کر سکتے ہیں آپ کے کوئی اور بڑے goals ہیں جو آپ کو چاہیے مان لیجے آپ کا گھر کا renovation ہے یا پھر آپ کی دکان کا renovation آپ کو کروانا ہے یا پھر آپ کو اپنی دکان کو تھوڑا اور expand کرنا ہے بڑا کرنا ہے تو اگر آپ اس کے لیے پیسے save کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو mid term bucket کے انترکت save کرنے چاہیے اور آخری اور سب سے ضروری ہوتا ہے آپ کا long term bucket plan اس کے انترکت وہ ساری چیزیں آتی ہیں جو آپ کے life کے ultimate goals ہیں مان لیجے آپ کو ایک بہت اچھا سا گھر خریدنا ہے آپ کو اپنے من پسند کی گاڑی خریدنی ہے یا پھر آپ کو 365 day کا ایک world tour کرنا ہے اس سارے goals کے لیے اس طرح کہ آپ کے سپنوں کے لیے جو آپ پیسے save کرتے ہیں وہ سارے آتے ہیں آپ کے long term bucket کے انترکت اور اس کے اندر آپ ان سارے چیزوں کے لیے پیسے save کرتے ہیں ایک بار آپ کے goals establish ہو جائیں اس کے بعد آپ اس حساب سے اپنے پیسوں کو allocate کر سکتے ہیں اور اس حساب کے assets میں ان کو invest کر سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ کے long term goals کے لیے آپ کسی بھی equity linked fund میں نیویش کر سکتے ہیں کسی بھی equity linked SIP میں نیویش کر سکتے ہیں آپ کسی بھی company کے shares خرید سکتے ہیں آپ کسی بھی طرح جو پی پی ایف وغیرہ ہوتا ہے جو سرکاری long term funds investments ہوتے ہیں آپ اس کا چناف کر سکتے ہیں بات کریں اگر آپ کے mid term goals کے لیے تو mid term buckets کے لیے آپ کسی بھی طرح کے sovereign gold bonds, government bonds یا کسی بھی طرح کے ایسے investment plans کا چناف کر سکتے ہیں مان لیجئے کوئی multi cap investment option ہو گیا multi cap SIP option ہو گیا آپ ان کا چناف کر سکتے ہیں جو کہ آپ کو 7 سے 8 سال کے انتر اندر آپ کو ایک اچھا خاصا corpus بنا کر دے سکتے ہیں اور آپ کے سپنے کو اچھیف کرنے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں اور بات کریں اگر emergency fund bucket کی تو اس کے لیے آپ کو اپنے پیسوں کو کسی ایسے جگہ پر رکھنا جہاں پر آپ اسے کبھی بھی access کر سکتے ہیں آپ کسی debt fund میں اس کو رکھ سکتے ہیں آپ کسی بھی طرح کی short term fds میں رکھ سکتے ہیں یا پھر آپ کسی بھی طرح کی ایسے banks میں رکھ سکتے ہیں جہاں پر آپ کو 7% یا اس سے زیادہ کا interest ملتا ہے ہم نے کئی بار آپ کو بتایا ہے بہت سارے ایسے banks موجود ہیں کہ جو آپ کو اچھا خاصا return دیں گے اپنے savings bank account پر تو اس عزاب سے آپ اپنے پیسوں کو allocate کر سکتے ہیں اور اپنے ہر ایک dream کو achieve کر سکتے ہیں آپ کو Indian money کی طرف سے آنے والے تیوہاروں کی دھیر ساری شکھ کامنا ہے اس ویڈیو کے پاس نہ آنے پر اس ویڈیو کو like کر دیں چینل کو subscribe کر دیں بیل آکن کو دبا دیں تاکہ آپ ہمارے آنے والے کسی بھی update کو miss نہ کریں میرے نامے فیاض اور آپ دیکھ رہے ہیں